نمسکار دوستو ویسے تو کوہنور ہیرے تاور آف لندن کے جیویل ہاؤس انگرالہ میں 29 کے لیے رکھا گیا ہے جو سن 1911 میں مہارانی مائری کے سرطاج کے اوپر جڑا گیا تھا کوہنور ہیرے کی سمع سمع پر واپسی کی بات ہوتی رہی ہے آجادی کے تورنت بات بھارت نے یا مانگ برٹن سے کی تھی اس کے بعد 1976 میں پاکستان کے پردھان منتری جولپکار علی بھٹو نے برٹن کے پردھان منتری کو ایک پتر لکھا تھا جس میں انہوں نے کوہنور ہیرے کو واپس لینے کی بات کہی تھی اور اسی معاملے میں افغانستان نے سن 2000 میں کوہنور کی مانگ کی تھی اور کہا تھا کہ کوہنور افغانستان کی سمپتی ہے اسے لوٹایا جائے اس طرح بھارت کے علاوہ پاکستان اور افغانستان بھی کوہنور میں اپنا دعویٰ پرستود کر رہے ہیں ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں اس کے لئے ہم ویڈیو میں آگے بات کریں گے سال 2002 میں کیون مدر کی ڈیسٹ کے بعد ان کے تابوت پر یہ ہیرہ کراؤن کے ساتھ رکھا گیا تھا اس سمعے برٹن میں رہ رہے سکھوں نے اس کا ویرود کیا تھا کوہنور ہیرے سے لے کر آپ کے امران میں بہت سارے سوال آ رہے ہوں گے کہ آخر بھارت کا کوہنور ہیرہ لندن تک کیسے پہنچا اور بھارت میں کوہنور ہیرہ کن کن راجاؤں کے پاس تھا واہ کوہنور ہیرے کا کیا اتحاس ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب سمجھنے والے ہیں کوہنور کا اتحاس ویسے تو کوہنور کے بارے میں بہت ساری کہانیاں بتائی جاتی ہیں لیکن اتحاسکاروں کی مانے تو کوہنور کو آندھ پردیس میں گھٹور سے نکالا گیا تھا کوہنور کو لگ بھا 1190 سے 1190 کے بیچ کاکہ تی سمراج کے گھٹور کے گول کنڈا خادان سے نکالا گیا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ کوہنور ہیرہ اس سمجھ سات سو تیران بے کائرٹ کا تھا اس سمجھ ہیرے کو وارنگل کے ایک پاکتیا مندر کے پرمکھ دیوی کی مورت میں جڑا گیا تھا چودہویں ستابدی میں جب علاؤدین کھلجے نے دچھن بھارت پر آکرمڑ کیا تب اس کے سینہ پتی ملک کفور کو ایک یدھ کے دوران یا ہیرہ پرابت ہوا اس طرح کوہنور ہیرہ دچھن بھارت سے اتر بھارت یعنی دلی کی اور آیا اس کے بعد یہ ہیرہ دلی سلطنت کے کئی اترادھکاریوں کے پاس گیا اس ہیرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہیرہ گولیر کے کچھوہا ساسکوں کے پاس کچھ دینوں تک رہا اس کے بعد تومر راجاؤں کے پاس گیا انتیم تومر راجہ وکرمہ دیت کو سکندر لودھی نے پراست کیا وہاں اپنے آدھین کر لیا اس طرح تومر سمراج لودھی سمراج کے آدھین ہو گیا اور لودھی ونس مغلوں سے پراست ہوا انتیم لودھی ونس کا انتیم ساسک ابراہیم لودھی بابر کے ہاتھوں پراست ہوا اس طرح کوہنور ہیرہ ابراہیم لودھی سے بابر کے پاس آ گیا کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ابراہیم لودھی کے پراست ہونے کے بعد گولیر کے راجاؤں دورہ یا بابر کو گفٹ کیا گیا تھا کیونکہ گولیر کے راجہ اور ابراہیم لودھی کی پرانی دسمانی تھی اس سمائے بابر پر لکھی گئی بابر نامہ پستک میں ایک ہیرے کا جکر ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ ہیرہ کوئی اور نہیں وہ کوہنور ہیرہ ہیرہ ہی ہے کیونکہ اس سمائے تک کوہنور کا کوئی نام نہیں تھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے وہ لودھی ونس سے جیتنے کے بعد کوہنور مغلوں کے پاس آیا ہو یا پھر گولیر کے راجاؤں دورہ گفٹ کر کے مغلوں کے پاس کوہنور آیا ہو انتتہ کوہنور ہیرہ اب مغلوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا بابر سے ہوتا ہوا کوہنور ہیرہ ہمائی اکبر اور سا جہاں تک پہنچتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ کوہنور ہیرہ کو اکبر اپنے پاس کبھی بھی نہیں رکھتا تھا کوہنور ہیرے کے بارے میں ایک بات کہی گئی تھی کہ اس ہیرے کو جو بھی پروج اپنے پاس رکھے گا اس کو بہت ساری مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حتیٰ اس ہیرے کو یا تو بھگوان رکھ سکتے ہیں یا کوئی مہلہ ہی اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہے اس لیے سایت اکبر اس ہیرے کو اپنے پاس نہیں رکھتا تھا لیکن سا جہاں نے اس ہیرے کو اپنے پکاک تھرون تکت اے تاؤج یعنی میور سنگھاسن کا تاج بنایا ایسا کہا جاتا ہے کہ پکاک تھرون اپنے آپ میں اتنا قیمتی تھا کہ اس کے بنینے میں سات سال کا سمائے لگا تھا اس میں اتنے قیمتی رتن لگائے گئے تھے کہ اس سے ایک سے ادھیک تاج محل بنایا جا سکتے تھے اس کے بعد سا جہاں کے پتر اورنجیب کے دوارہ سا جہاں کو بندی بنا لیا جاتا ہے اور اورنجیب نے اپنے سگے تین بھائیوں کا قتل کیا اور اس کے بعد اس کے بعد گدی پر بیٹھا اورنجیب کے ساسن کال میں ایک ٹھینچ یاتری بھارت آیا تھا اس کا نام ٹیونیر تھا جب اورنجیب نے اسے کوہنور ہیرہ کو دکھایا تو اس یاتری نے کوہنور ہیرے کا چطر بنانے کے لیے اچھا جاتا ہی اس طرح پہلی بار کوہنور ہیرے کا چطر ملا اورنجیب نے اس ہیرے کو اور بھی چمک اور سندر بنانے کے لیے اسے وینیس کے ایک رتن جانکار کے پاس بورگیا کو دیا لیکن وہ اس کو لاپروہی سے کاٹتے ہوئے اس کا وجن کم کر دیا سترہ سو انتالیس تک مغلوں کا ساسن کمجور پڑھنے لگا تھا ادھر پھارسی سمراج نادیر ساہ نے سترہ سو انتالیس اسویبیں مغلوں پر آکرمڑ کر دیا ایسا کہا جاتا ہے نادیر ساہ نے کرنال کے پاس اپنے ڈیلناک سینکو کے ساتھ مغل باد ساہ محمد ساہ رنگیل کی دس لانک سینہ کو پرست کر دیا اس ید میں نادیر ساہ کی سینہ کی طرف سے بارود کپریوں کیا گیا تھا ڈلی پہنچنے پر نادیر ساہ نے بہت زیادہ سنکھیا میں قتلے عام کر آیا جس کے لیے اتحاس میں زیادہ علیک نہیں ملتا ہے حیمس اتحاسکار سر ایس ایم ایلیت اور جان ڈو سن اپنی پستک میں کہتے ہیں کہ جیسے ہی نادیر ساہ کی چالیس ہزار سینہ دلی پر پہنچی ویسے ہی اناج کے دام بہت اوپر چلے گئے جب سینکو نے مول بھاو کرنا چاہا تو سینکو اور دکنداروں پر جھڑپ ہو گئی اس طرح لوگوں نے سینکو پر حملہ کر دیا لگ بھگ ناؤسو سینک مارے گئے تب نادیر ساہ نے دلی کی جنتہ پر قتل عام کرنے کا آدیس دیا اگلے دن لگ بھگ تیس ہزار آدمیوں کا قتل ہوا اس کے بعد محمد ساہ کے سینہ پتی نجامل ملک نادیر ساہ کے پاس گئے اور نادیر ساہ سے کہا کہ وہاں یا قتل عام رکوا دیں اور وہاں اپنے اپمان کا بدلہ ان سے لیں یعنی محمد ساہ سے لیں نادیر ساہ یا سرط مان لیتا ہے اور قتل عام رکوا دیتا ہے اور سرط میں نادیر ساہ دلی چھوڑنے کے لیے بہت سارے دھن کی مانگ کرتا ہے اس دھن میں اس نے پکاک تھرون سائیت مانگا تھا اگلے کچھ دنوں میں محمد ساہ کے سینہ پتی نجامل نے اپنی رازحانی سے وہ دھن چکایا اس سمیہ اس دھن کی قیمت لگ بک ستر سے اسی کرونڈ روپائے لگائی جا رہی تھی اگر کہا جائے تو تین سو پچاس سالوں کی کمائی مگلوں کی ایک جھٹکے میں کسی دوسرے کی ہو گئی ایک اتحاسکار تھیوں میں کاف لکھتے ہیں کہ دربار کی ایک نرتکی نور بھائی نے نادیر ساہ سے بتایا تھا کہ محمد ساہ کے پگڑی میں ایک ہیرہ ہے نادیر ساہ نے محمد ساہ سے کہا کہ آئیے ہم دوستی کے ناتے اپنی پگڑی ایک دوسرے سے بدل لیتے ہیں اس طرح ہیرہ نادیر ساہ کے ہاتھ میں چلا گیا نادیر ساہ نے جب پہلی بار ہیرے کو دیکھا تب اس کے مجھ سے نکرا کوہنور کوہنور یعنی روسنی کی پہاڑی تب ہی سے اس ہیرے کا نام کوہنور ہیرہ پڑ گیا اس سے پہلے اس ہیرے کا کوئی پرفیکٹ نام نہیں تھا اس طرح محمد ساہ سے نادیر ساہ کے ہاتھوں میں یہ ہیرہ چلا گیا نادیر ساہ جب بھارت سے اس ہیرے کو افغانستان لے گیا تب اس کی پتنی نے ایک سبد کہا تھا کہ اگر کوئی طاقتور بیکٹ چار پتھروں کو اٹھا کر چاروں دساؤں میں پھیکے اور ایک پتھر کو اٹھا کر آسمان میں اچھا لے تو جتنا گیپ بنتا ہے اتنے گیپ میں بھی اگر کوئی سونا چاندی بھر دے تب بھی اس ہیرے کی قیمت سے کم رہے گا ایسا کہا جاتا ہے کہ نادر ساہ اتنا جیادہ دھن اور دولت کو لوٹ کر لے گیا تھا کہ وہ اپنے راج میں تین سال تک کسی بھی جنتہ سے ٹیکس نہیں لیا نادر ساہ کے پاس بہت دنوں تک یاہیرہ نہیں رہ سکا اس کے اپنے ہی انگر اچھک نے جس کا نام احمد ساہ عبدالی تھا اس نے نادر ساہ کو مار دیا اور خود گدی پر بیٹھ گیا اس طرح افغانستان میں یاہیرہ کئی ہاتھوں میں گیا اس کے ونسجوں میں ایک ساہ سجا دررانی تھا ساہ سجا دررانی کا دوست محمد اس کے دربار میں آکرمڑ کر دیا اس آکرمڑ میں ساہ سجا دررانی بچ کر کوئی نور کے ساتھ نکل گیا بچتے ہوئے وہاں سکھ مہاراجہ رنجیس سنگھ کے پاس لاہور میں گیا اور وہاں لاہور میں دو سالوں تک رہا اس کے بعد اس نے راجہ رنجیس سنگھ اور انگریجوں کے ساتھ مل کر پناہ اپنے راجی کو پرابت کیا اسی میں ساہ سجا دررانی نے رنجیس سنگھ کوئی نور ہیرہ بھینٹ شروع دیا ایسا کہا جاتا ہے کہ مہاراجہ رنجیس سنگھ اس ہیرے کو بڑے بڑے تیوار جیسے دیپاولی دسہرہ یا اور بڑے تیوار میں اس ہیرے کو اپنی باہ میں باندھ کر نکلتے تھے اٹھارہ سو انتالیس اسوی میں رنجیس سنگھ کی امرتی ہو جاتی ہے اس کے چار سال بعد اٹھارہ سو تیتالیس اسوی میں پانچ ورسی مہاراجہ دلیپ سنگھ پنجاب کے نئے راجہ بنتے ہیں لیکن دوسرے اگلوسک یود میں انگریجوں کی جیت لارڈ ڈلہاو جی اس ہیرے کو لینے کے لیے سویم لاہور تک جاتے ہیں اس سمائے اس ہیرے کا وزن 190.3 کیریٹ کا تھا لارڈ ڈلہاو جی اس کو انور ہیرے کو لندن بھیجنے کے لیے سوچتے ہیں اس کے لیے وہ پانی کے جہاج جہاج کا نام تھا میڈیا اس سے اس ہیرے کو مہارانی بکٹوریا تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں اس جہاج کو راستے میں کئی مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے جہاج میں بیٹھے سبھی لوگوں کو حیزہ ہو جاتا ہے اس سمائے حیزہ بیماری بہت ہی گھاتک بیماری تھی اور کئی سمدری تفانوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جہاج کے کیپٹن نے جہاج میں بیٹھے لوگوں کو آسواسن دیا کہ کچھ ہی سمائے بعد ماری سس آ جائے گا وہاں ہم لوگوں کو دعوی اور بھوجن مل جائے جس سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ماری سس کے لوگوں کو پہلے جہاج کو رکھنے سے منع کر دیا اور کہا اگر نہیں مانو گے تو ہم اس جہاج کو ٹوپ سے اُڑا دیں گے اس طرح بہت دکھتوں کا سامنا کرنے کے بعد آخر میڈیا جہاج انگلینڈ پہنچ ہی گیا انگلینڈ پہنچ پہنچ جہاج اس میں بیٹھے یاتریوں کو رکھا گیا ادھار راجہ دلیب سنگھ لندن جانے اور مہارانی وکٹوریا سے ملنے کی اچھا جت آئی اس کے لئے مہارانی وکٹوریا تیار ہو گئی مہاراج دلیب سنگھ لندن جا کر کوہنور ہیرے کو مہارانی وکٹوریا کو بھیٹ کیا حالان کی کوہنور ہیرہ راجہ دلیب سنگھ لندن پہنچنے سے دو ورس پہلے ہی پہنچ گیا تھا لیکن اس ہیرے کو تب تک کسی نے ساروزنک پہنا نہیں تھا مہاراج دلیب سنگھ بھیٹ کرنے کے بعد ہوا ہیرہ مہارانی کے سر کا تاج بنا اور اسے مہارانی پہننے لگی جیسے ہم نے پہلے اگر کوہنور ہیرے کی اتحاس کی بات کریں تو اس کو جس جس پرسوں نے اپنے پاس رکھا ہے ان کے جیون میں بہت ساری مصیبتیں اور لڑائی دنگے ہوتے رہے ہیں اس لیے کچھ لوگ اس کو پھونی ہیرہ بھی کہتے ہیں جس کا کارنہ ہے کہ اس ہیرے کی وجہ سے بہت سارے ید ہوئے اس ہیرے کے بارے میں ایک اور بات ہے کہ اس ہیرے کو آج تک کبھی بھی بیچا نہیں گیا یا تو اس کو ایک بیکتی سے دوسرے بیکتی میں بھیٹ کیا گیا ہے یا تو پھر اسے ید اور لڑائی میں جیتا گیا ہے اس لیے اس کی قیمت کے بارے میں صحیح سے کہیں بھی اس پشت نہیں ہوتا ہے بابر کے سمائے بابر نامہ میں لکھا گیا ہے کہ پوری دنیا کو دو دنوں تک بھوجن کھلا سکتا ہے اور نادر سا کے سمائے میں ہیسے بیڈیو میں آگے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کی قیمت کتنی انوان لگائی جا رہی تھی مہارانی بکٹوریا کے بعد ان کے بیٹے مہاراجہ ایڈورڈ سپتم نے کوئی نور کو اپنے سر پر نہیں رکھا لیکن ان کی پتنی مہارانی الیکجنڈرا اس ہیرے کو اپنے پاس رکھتی تھی اس کے بعد ایسے ہی مہارانیوں کے تاج پر کوئی نور ہیرہ لگتا رہا لیکن ایلیجا وید دوتی نے اس ہیرے کو اپنے تاج پر نہیں رکھا اب وہ لندن کے سب سے مسہور ہیرہ ٹاور آف لندن میں جیویل ہوس میں رکھا ہوا ہے اب یہاں پر ہم نے شروع میں آپ بتایا تھا کہ ہم آپ بعد میں بتائیں گے بھارت کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کوئی نور ہیرے پر اپنا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں بھارت کا کوئی نور کے اوپر اپنا دعویٰ کرنا بہت ہی جائز ہے کیونکہ کوئی نور ہیرے کا مولدیس بھارت ہی ہے پاکستان اس لیے مانگ کر رہا تھا کیونکہ راجہ رنجیس سنگھ جن کی رازانی لاہور تھی ان کے پاس بھی یہ ہیرہ رہا اور لاہور اس سمئے پاکستان میں پڑ رہا ہے اس بیسے سے پاکستان کوئی نور ہیرے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا اور رہی افغانستان کی بات تو افغانستان اس لیے ہیرے کو اپنا مانتا ہے کیونکہ نادیر صاحب بھارت سے کوئی نور کو لے جا کر افغانستان ہی گیا تھا افغانستان میں بھی ہیرہ بہت دنوں تک رہا اس بیسے سے افغانستان بھی کوئی نور ہیرہ کو اپنا مانتا ہے ایک اور سوال سب ساتھ انگلائنڈ کے کوٹ میں کیس لڑنا چاہیے کسی سندھ کے ساتھ مہاراجہ دلیپ سنگھ سے ہیرہ لیا گیا تھا یا ایسے یدھ کے دوران چھین گیا تھا یا انگلائنڈ کے کوٹ میں پیس کرنا بہت ہی ضروری ہے اس کے بعد کو ہی ہیرہ بھارت واپس آسکتا ہے آپ کو کوہنور ہیرے سے ریلیٹڈ کونسی جانکاری اچھی لگی اس کے لیے آپ کمنٹ ضرور کریں اگر آپ کو بھی کوئی جانکاری کوہنور سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو بھی کمنٹ میں ضرور بتائیں ہم آپ سے ملیں گے اکلے رو چک اور جانکاری بھرے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہندو موسیقی